بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے چین نے بھارت کے ساتھ قیام امن کے تمام مواقع رد کر دیئے ہیں چین کے ساتھ دوبارہ فوجی تصادم کا خطرہ ہے بھارت صرف مہرا ہے یہ جنگ امریکہ اور ایشیا میں بننے والی طاقت کے نئے بلوگ کے درمیان ہے بھارت امریکی علاقار بنتے ہوئے چین کے ساتھ فوجی تصادم سے گریز کرے ممکنہ تصادم کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان ہوگا ان تمام دعویوں کی حقیقت کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے چین لائن آف ایکچول کنٹرول کے اطراف میں ہزاروں کی تعداد میں فوجی تائنات کر رہا ہے آٹھ ماہ کے طویل مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوا چین مفتوحہ علاقے خالی کرنے سے صاف انکار کر رہا ہے اور ان مذاکرات کے دوران چین لداخ کے علاقے کو ملٹری زون میں تبدیل کر رہا ہے گزشتہ چار دہائیوں میں چین بھارت تعلقات کبھی اتنے کشیدہ نہیں ہوئے تھے جتنے اب ہیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ چین لائن آف ایکچول کنٹرول پر اپنے فوجیوں کے لیے موس میں سرما کا ساز و سامان بھیج رہا ہے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے بھارتی میڈیا حکومت کو خبردار کر رہا ہے کہ چین بھارت کے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کر کے ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے ذریعے انہیں بھارت سے دور کر رہا ہے تاکہ بھارت کو خطے میں تنہائی کا شکار کیا جا سکے لیکن مودی سرکار پتہ نہیں کیوں ان اقدامات کے رد عمل میں غیر سنجدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے بھارتی صحافی جیوٹی ملہوترا نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی بجائے چین بنگلہ دیش میں پل تعمیر کر رہا ہے جبکہ بھارتی حکومت سب اچھا اچھا کا را گلاپ رہی ہے اور عوام کو یہ لولیو پاپ دیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش چین کے تعلقات کی مضبوطی میں ہم نے کچھ نہیں کھویا انہوں نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کا بھارت کے متبادل کے طور پر چین کی طرف دیکھنا ہمارے لئے بلکل غیر مناسب ہے حکومت کی پولیسیاں اور چین کی طویل المدد منصوبہ بندی ہمیں آئیسولیشن کا شکار کر دے گی انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان اورنگ سیری طوان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لڈاخ کے معاملے پر چین بھارت کے ساتھ دو طرفہ محایدات کی خلاف ورزی کر رہا ہے مزید کہا کہ لڈاخ اور لائن آف ایکچول کنٹرول پر چینی فوجیوں کی نکل و حرکت اور چین کی یک طرفہ اقدامات حالات مزید کشیدہ کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین بھارت کے ساتھ امن کے تمام مواقعوں کو نظر انداز کر رہا ہے کیونکہ چین بھارت تعلقات کے ستر سال پورے ہونے پر جن مشترکہ اسٹام کا اجراح ہونا تھا وہ بھی یک طرفہ فیصلے کے باعث منسوخ ہو گئی ہیں بھارت نے چین سے مطالبہ کیا کہ وہ انیس سو ترانوے اور انیس سو چھانوے کے معایدات پر عمل کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کے لئے کردار ادا کرے عالمی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق این ممکن تھا کہ چین بھارت دو طرفہ مذاکرات میں کسی معایدے کی تحت کشیدگی کم کرنے کے لئے قریب پہنچ جاتے لیکن بھارت کے امریکی اشاروں پر چین کے خلاف دیئے گئے بیانات چینی اپلیکیشنز پر پابندی اور بھارت امریکہ دفاعی معایدوں کے بعد بھارت کی چین کی خلاف حرزہ سرائی نے حالات دوبارہ کشیدہ کر دیئے ہیں دفاعی تجزیہ کار لداخ پر دوبارہ فوجی تصادم کو بھی خارج ازمکان قرار نہیں دے رہے اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تصادم بھارت کے لئے تباہ کن ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے بعد بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن روات نے کہا کہ چین کی تیاریوں کے پیشے نظر ہم نے زمینی سمندری اور فضائی افواج کو اپنی تیاریاں مکمل رکھنے اور الرٹ رہنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق بپن روات نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدگی کے انتہا پر ہیں چینی فوجیوں کی نکل و حرکت پر غور کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے دفاعی معاہدوں کے تحت بھارت کو دو ڈرونز فروخت کیے ہیں اور پھر بھارت نے امریکی دباؤ پر ہی ان ڈرونز کو چین کے ساتھ سرحد پر نصب کر لیا ہے تاکہ چینی فوجیوں کی نکل و حرکت پر غور کیا جا سکے اس کے بعد یہ بات بھی این واضح ہے کہ بھارت کی گدر بھپیوں کے پیچھے امریکی شئے ہے ناظرین دنیا با خوبی ان حقائق سے واقف ہے کہ بھارت میں چین کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے اب تک بھارت نے لڈاکھ میں جو چینی فوجیوں کا نام نہاد مقابلہ کیا ہے وہ بھی امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کے دوباؤ پر کیا ہے کیونکہ اس جنگ کے اصل کھلاری چین اور امریکہ ہیں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے ایشیا میں بننے والے طاقت کے نئے بلوک کو سبوتاز کرنے کی سرطور کوشش کر رہا ہے جو ممالک ممکنہ طور پر اس اتحاد کا حصہ ہو سکتے ہیں ان کا معاشی بائیکارٹ کیا جا رہا ہے ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ معاشی اور دفاعی معایدے کر کے انہیں مضبوط کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کو پابندیوں کے ساتھ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد کس طرح جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اور امریکی اتحاد کا حصہ بننے والے عرب ممالکوں دفاعی اور معاشی معایدوں سے نوازا جا رہا ہے ترکی جو کہ چینی بلوک کا حصہ بننے جا رہا تھا اس پر امریکہ نے صرف روس کے ساتھ دفاعی معایدے کرنے کی وجہ سے مختلف پابندیاں آئید کر دی چین اور آسٹریلیا کا صرف سوشل میڈیا پوسٹ پر ہلکا ستنازہ شروع ہوا اسے امریکہ نے صرف اس لیے ہوا دینا شروع کر دی تاکہ آسٹریلیا کو چین کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی معایدے سے الگ کیا جا سکے لیکن ان تمام تجزیات کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ برطانوی وزیر آزم بورس جانسن اگلے مہینے بھارت کا دورہ کریں گے انہیں بھارت کے یومیہ جمہوریہ پر پتور مہمان خصوصی دعوت دی گئی ہے اس دورے میں بھارت کے ساتھ تجارتی معایدے کیے جائیں گے تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادی ممالک سے مدد مانگی ہے جس کے تحت امریکہ اسرائیل کے بعد اب برطانیہ کی طرف سے بھی بھارت کو دفاع معایدوں کے ذریعے چین کے ساتھ تصادم کی صورت میں مکمل حمایت اور تعاون کرے گا اس کے علاوہ برطانیہ نے آئندہ سال ہونے والی جی سیون کانفرنس میں ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا کے ساتھ بھارت کو بھی مدو کر رکھا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ چین سے خوفزدہ بھارت کو معاوشی اور دفاعی معایدوں کے عوض چین کے ساتھ مقابلے کے لیے رضا مند کیا جا سکے بھارتی جریدے ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق بورس جانسن کا دو طرفہ تعلقات کا حامل یہ پہلا دورہ ہے جس میں بھارتی حکومت یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ بھارت کے ساتھ برطانیہ کے ساڑھے سولہ بلین ڈالر سلانہ کی تجارت کئے گناہ بڑھ جائے گی لیکن وہیں بھارتی تینک ٹینکز حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ ان معایدوں اور چین کے ساتھ تصادم کے عوض ہونے والا بھارت کا نقصان نہ قابل تلافی بھی ہو سکتا ہے غیر ملکی خبر رساہ ادارے رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب دونوں ممالک کے ہزاروں فوجیوں کو پہاڑی علاقے میں جمع دینے والی ٹھنڈ کا سامنا ہے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کا کہنا ہے کہ سفارتی اور فوجی مذاکرات کے کئی ادوار سے کوئی معینی خیز نتیجہ برامت نہیں ہوا جس کا مقصد کئی دہائیوں سے ایٹمی مسلح ہمسایہ ممالک کے درمیان بدترین سرحدی محاذ آرائی کو کم کرنا تھا دونوں فریکین ابھی بھی سرحدی صورتحال پر پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں اور فوجی مذاکرات کا ایک اور دور بھی اپنے انجام پر پہنچنے والا ہے گزشتہ ماہ ماسکوں میں بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان میں بات چیت ہوئی لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بات چیت نے سرحد کے ساتھ سورتحال کو پرسکون کر دیا ہے کیونکہ اب ایک ماہ سے کوئی نئی فوجی جاریت کے اطلاع نہیں ملی دس سبتمبر کو دونوں ممالک وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل فوجی سطح کے مذاکرات ہوئے اور اس میں اس بات سے اتفاق کیا گیا کہ ان کی فوج کو سرحدی تنازع سے دسبردار ہو جانا چاہیے لیکن مناسب فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے تاکہ کشیدگی کم ہو وزرائے خارجہ نے فوجیوں توپ خانوں ٹینکوں اور لڑاکہ تیاروں سے دسبرداری کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں تیہ کیا دوسری طرف فوجی ماہرین اس خدشے سے بار بار متنبع کر رہے ہیں کہ اگر لڑاق کے باہر کسی بھی سم سے غلطی ہوئی تو اس کے طبعہ کو نتائج برامت ہو سکتے ہیں